خدا من یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو ہماری طرف سے سلام میرا نام آنیر گل ہے اور ہم آج سب یہاں پر موجود ہیں خدا من کی پرستش اور خدا من کی ستائش کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم خدا باپ بیٹے اور رہن قدس کے شکر بزار ہیں جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور خدا من کی ستائش کے لئے یہاں پر موجود ہیں اور اس کے بعد بھائی گلفراز اور ان کی ساری ٹیم کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم خدا من کی ستائش اور اس کی پرستش کریں خدا عظیم ہے اور یہ اس کا فضل ہے کہ ہم مختلف طریقوں سے اور مختلف جگہوں پر اور مختلف طرح سے خدا من کو آنر کرتے ہیں اس کو جلال دیتے ہیں لیکن ہم ترہ ترہ سے کام کرتے ہیں کوئی کلام سنا کر خدا من کو جلال دیتا ہے کوئی پرستش کر کر اور کوئی دعا کر کے لیکن مقصد ایک ہی ہوتا ہے اور وہ خدا من کو جلال دینا ہے جیسے پولوس بھی کہتا ہے کہ نعمتیں تو ترہ ترہ کی ہیں مگر روح ایک ہے اور خدمتیں بھی ترہ ترہ کی ہیں مگر خدا من ایک ہی ہے خدا من ایک ہی ہے اور وہ زندہ ہے اور ہم سب کو اسے جاننے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو اس نجات کی ضرورت ہے جو خدا من یہ سلسی نے خون بھا کر ہمیں دی اور اس کے پیار کو ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو پرستش ہے یہ اس کا پیار جب ہمیں سمجھ آتا ہے اس کے بعد پرستش کرنا مشکل نہیں ہوتا پرستش کرنا ازی ہو جاتا ہے جب خدا کا پیار ہمیں سمجھ آ جاتا ہے یہ گیت ہے بلکل نیا ہم اس کو سکھیں گے اور یہ ایک دعا ہے ہم خنان سے کر رہے ہیں ایک فریاد ہے کہ ہر شخص تجھے جان جائے اور تُو جلدی سے آجا خنان سے ہر کوئی تجھ کو جان دلے تیری ان پر کو پہ جان دلے ہر کوئی تجھ کو جان دلے تیری قدر کو پہ جان دلے روسے معمور ہر ایک ہو زندگانی اے مسیحہ تیری الفات سے ڈپ ریز ہو زندگانی اے مسیحہ تیری اوپر سے ڈپ ریز ہو زندگانی اے مسیحہ تیری ان پر سے ڈپ ریز ہو ہر کوئی تجھ کو جان دلے ہر کوئی تجھ کو جان دلے تیری ان پر کو پہ جان دلے تیری ان پر کو پہ جان دلے روسے معمور ہر ایک ہو زندگانی اے مسیحہ تیری ان پر سے ڈپ ریز ہو زندگانی اے مسیحہ تیری ان پر سے ڈپ ریز ہو تیری ان پر سے ڈپ ریز ہو تیری ان پر سے ڈپ ریز ہو وزم ان پر سے ڈپ ریز ہو تیران تیری ان پر سے ڈپ را ہے زندگانی اے مسیحہ موسیقی 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 خدا وقت یسو مسیح ہے ہانیلویا پاک نام یسو کا جلیں گے اس کے خون کے قطرے گریں گے پاک نام یسو کا جلیں گے اس کے خون کے قطرے گریں گے تیرے خون کی دھاروں کے آگے تیرے خون کی دھاروں کے آگے ہر ایک داغ کھلنے کو ہے تیری قدر آسمانی اب نازل ہونے کو ہے تیری قدر آسمانی اب نازل ہونے کو ہے یہ سنا سری خدا بد گئے یہ سنا سری خدا بد گئے اب زاغر ہونے کو ہے تیری قدر آسمانی اب نازل ہونے کو ہے تیری قدر آسمانی کہ پاک نام یسو کا جلیں گے اس کے خون کے قطرے گریں گے پاک نام یسو کا جلیں گے اس کے خون کے قطرے گریں گے تیرے خون کی دھاروں کے آگے ہر ایک داغ کھلنے کو ہے تیری قدر آسمانی اب نازل ہونے کو ہے تیری قدر آسمانی آسمانی اب نازل ہونے کو ہے آج کل کے دور میں آج کل کے دور میں ہمیں ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ہر بندہ ٹینشن میں ہے ہر بندہ پریشان ہے کورونا کی وجہ سے بھی اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی زندگی میں سکون نہیں اور انسان سکون ہی ڈونڈ رہا ہے ہر جگہ لیکن اس کو سکون چین نہیں مل رہا کہیں پہ بھی انسان پیسے میں سکون ڈونڈ رہا ہے شاید پیسے میں مجھے میری زندگی آسان ہو جائے گی یا شاید کسی اور دولت شہرت سے میری زندگی آسان ہو جائے گی مگر ایسا نہیں ہے بالکل بھی دولت بھی آپ کو آپ کی اس وقت کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے مگر حقیقی اتمنان جو ہے وہ خداوند یسو مسیح میں ہے حالیلویہ ہم سب کو اسے جاننے کی ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں جس وقت جنم کا لگڑا وہاں پر بھیک مانگ رہا تھا اور پترس اور یوہنہ وہاں سے گزر رہے تھے اور سارے لوگ اسے پیسے دے رہے تھے اور وہ ہر روز وہاں پر ہی بیٹھتا تھا اگر وہ بھی ادھر سے گزرتے تو اس کو پیسے دے دیتے لیکن اس کی زندگی اس کا کھانا پینا تو پورا ہو جانا تھا مگر جو پرمنٹ اس کو پرمنٹ جو ہیلنگ چاہیے تھی وہ اسے نہیں مل سکتی تھی اور انہوں نے اسے کہا کہ سونا چاہتی تو ہمارے پاس نہیں ہے مگر جو ہمارے پاس ہے ہم ترین دیے جاتے ہیں اٹھ یسو مسیح کے نام سے چل پھر ہالیلویہ ابھی ہم زبور گائیں گے خدایا تو کریں گا دستگیری آپ میری میں خدایا تو کریں گا دستگیری آپ میری میں تیرا ہتھ سجاؤ سے پاتال دے خوبے مدد میری تیرا ہتھ سجاؤ سے پاتال دے خوبے مدد میری خدایا تیری روتوں میں بنا نس کے کتر جاما خدایا تیری روتوں میں بنا نس کے کتر جاما ہزوری تیری تو چھک کے بکھیڑی ترف دو ہنسا ہزوری تیری تو چھک کے زند bod میری تیر پ دو لایکن می شاڑ جاو جے اسوانا دینوں تے اواتھ ہے تو ہین تیری تو ہین می شاڑ جاو جے اسوانا دینوں تے اواتھ ہے تو ہین بچھاوا بسترہ پاتال دے بچ ہوتے ہیں تو ہی خدایا تیری روحوں میں بنا نسکے کدر جاوا حضوری تیری تو چھپکے ہکیڑی ترف روحوں میں سا سمندروں پار جاؤ تیرا سبا دے بانکھنوں کھیلا سمندروں پار جاؤ تیرا سبا دے بانکھنوں پھیلا تیرا ہٹ سنجاوں سے باتال دے بچ ہوتے مدد میری خدایا تیری روحوں میں بنا نسکے کدر جاوا حضوری تیری تو چھپکے ہکیڑی ترف روحوں میں سا حضوری تیری تو چھپکے ہکیڑی ترف روحوں میں سا حالیلویہ خداون بھلا ہے اس کی شف کے دبی ہے اور اس کا پیار نرالہ ہے اور وہ لا محدود ہے وہ اومنی پریزنٹ ہے وہ ہر جہاں حاضر و ناظر ہے آپ جہاں کئی بھی بیٹھے ہیں خداون وہاں پر موجود ہے ہم یہاں پر ہیں ہم یہاں پر موجود ہیں خداون بھی یہاں پر موجود ہیں آپ جہاں جہاں کئی اس کا نام لے رہے ہیں اس کی پرستش کر رہے ہیں وہاں وہاں خداون آپ کو چھو رہا ہے حالیلویہ رب ساڑا زور ہے تینا لساڑی ہے پناہ رب ساڑا زور ہے تینا لساڑی ہے پناہ دے بددوں سختیاں بچ جیڑا ساڑا ہے خدا دے بددوں سختیاں بچ جیڑا ساڑا ہے خدا اس لئے کچھ ڈرنگی پاوے زمین جاوے اس لئے کچھ ڈرنگی پاوے زمین جاوے ساری پربت روڑ کے پاوے مچ سمندر پیڑ جا سارے پربت روڑ کے پاوے مچ سمندر پیڑ جا رب ساڑا زور ہے تینا لساڑی ہے پناہ تالی بچ جا سکتے ہیں آپ ایک ندی ہے تھارا جتیاں شہر نو خوش کر دیاں ایک ندی ہے تھارا جتیاں شہر نو خوش کر دیاں پاک رب دے بس کنانو جس دمانک ہے خدا پاک رب دے بس کنانو جس دمانک ہے خدا رب ساڑا زور ہے تینا لساڑی ہے پناہ دے بجدوں سختیاں بچ جیڑا ساڑا ہے خدا دے بجدوں سختیاں بچ جیڑا ساڑا ہے خدا حالیلویہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں ہر طرح کی وباؤں سے ہر طرح کے بیماریوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا اور سارے جہان کو ساری دنیا کو بنایا آپ سب اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے ہم سب کچھ دیر کے لیے دعا کریں آپ سب جہاں جہاں ہیں اپنے ہوتوں کو کھولیں اور ہم سب مل کر دعا کریں اس دور کی سیچویشن کے لیے اور ہر بات کے لیے خداون کے آگے فریاد کریں اور ہم سب مل کر اپنے ہوتوں کو کھولیں آئے سب دعا کریں حالیلویہ حالیلویہ سب دعا کرتے جائے خداون ہم تری حضوری میں آتے ہیں تجھے مبارک کہتے ہیں خداون ہم جانتے ہیں کہ خداون تو سب تجھ کر سکتا ہے خداون تو اپنے فضل کو جاری کر دے خداون تو اپنے آسمان کو کھول دے خداون جو جو تمہارے ساتھ لائف موجود ہے جو جو خداون سن رہا ہے خداون جو جو دعا کر رہا ہے خداون ایک ایک جان کو چھولے خداون جو اپنی قدرت کو اپنے بڑے ہاتھ کو جاری کر دے خداون تیرا مادہ ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا تو نے کہا ہے رائی کے دانے کے برابر بیمان ہوگا تو پہاڑ سے کہنا ہٹ جائے گا تمہیں ہٹ جائے گا خداون ہم یسو کے نام سے بلیس کی ساری طاقتوں پر ساری فورسس کو باندھتے ہیں یسو مسیح کے نام میں خداون جو کئی بیمار ہے وہ ابھی اسی وقت ہیل ہو جائے یسو کے نام میں خداون تیرے نام کی قدرت خداون کام کرے ایک ایک جان کے ساتھ ایک ایک خداون پنت کو خداون تو چھولے اور اپنے پاک روح کی قدرت کا تجربہ دے خداون ہم تیری منت کرتے ہیں خداون تیری حضوری میں آتے ہیں خداون ان سب لوگوں کو خداون میں تیری حضوری میں لے کے آتا ہوں خداون خداون یہ ہم جو آج تیری پرستیش و ستائش کر رہے ہیں خداون یہ اس میں تیرا مقصد ہے خداون یہ سب تیری مرضی سے ہے خداون ہم جانتے ہیں اس بات کو تو ہمیں چھولے تو ہمیں خداون تہچ کر اپنی قدرت کو ہم پر ظاہر کر ہمارے گھرانوں پر ہمارے خاندانوں سے بیماریاں لاچاریاں نفرتے تفر کے یسو کے نام سے جاتے رہے ہالیلویہ آئے سب دعا کرتے جائیں آپ امان رکھیں آپ کے جو زندگی میں بند دروازے ہیں وہ یسو کے نام سے کھل رہے ہیں کیونکہ یسو کا نام لیا جا رہا ہے اس نام میں قدرت پائی جاتی ہے کلام ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے کہ اس نام میں قدرت ہے اس نام میں ہی مخلصی ہے اور اس نام ہی میرے ہائی ہے ہالیلویہ ہالیلویہ اچھے کرو سردربازےوں اچھے ہو سب دعا کرو اچھے کرو سردربازےوں اچھے ہو سب دعا کرو جا جلالدہ پاچھایا بے سردت مونچے کرو اچھے کرو سردربازےوں اچھے کرو سردربازےوں اچھے کرو اچھے ہو سب دعا کرو سردربازےوں اچھے ہو سب دعا کرو اچھے ہو سب دعا کرو رب خدا ونگ باچھا ہے ہو جلالدہ باچھا ہوں گا باچھا اے جلالدہ باچھا کون ہے کون باچھا کمانتا رب جو جگ بچ ہے سورا بری او باچھا جلالدہ رب خدا بند باچھا ہے او جلالدہ باچھا ہے رب خدا ونگ باچھا ہے او جلالدہ باچھا ہے اچھے کرو سردربازےوں اچھے ہو سب دعا کرو اچھے کرو سردربازےوں اچھے ہو سب دعا کرو جلالدہ باچھا ہے او جلالدہ باچھا ہے سردربازےوں اچھے کرو رب خدا بند باچھا ہے او جلالدہ باچھا ہے رب خدا بند باچھا ہے او جلالدہ باچھا ہے آپ سب امان رکھتے ہیں کہ ہماری جنگیں خداون لڑتا ہے اور خداون صحبے جنگ ہے کلاب میں لکھا ہے وہ صحبے جنگ ہے اور وہ جنگ میں زوراور ہے جو جنگ وہ لڑتا ہے وہ کبھی ہاری نہیں سکتا کوئی اور ہماری جنگیں وہ لڑتا ہے اور کلاب میں لکھا ہے کہ تم خاموش رہو گے اور خداون تمہاری جنگ لڑے گا ہالیلویہ یہ جلال دا باچھا کون ہے کون باچھا کماندہ یہ جلال دا باچھا کون ہے کون باچھا کماندہ لشکراندہ رب یہ ہو باں وہ باچھا جلال دا رب خداوند باچھا ہے وہ جو بیلوں کا بچھڑوں کا کون تھا دو سکانہ جہاں کے گناہ کو وہ جو بیلوں کا بچھڑوں کا کون تھا دو سکانہ جہاں کے گناہ کو ایک قطرہ ہی تیرے لگوں کا ایک قطرہ ہی تیرے لگوں کا کون جہاں کے گناہوں پہ بارا تیرے لگوں بنا ہے ہماری تیرے لگوں بنا ہے ہماری سب بیماریاں دور ہوئی مٹ گئے لوگ سارے کے سارے کہیں سب سب بیماریاں دور ہوئی ہے مٹ گئے لوگ سارے کے سارے سب بیماریاں دور ہوئی ہے مٹ گئے لوگ سارے کے سارے اپنا شیطہ کے بار چلیں گے اپنا شیطہ کے بار چلیں گے تیرے لخوب پہ ایمان ہمارا تیرا لخوب پنا ہے ہماری تیرا لخوب پنا ہے ہمارا تیرا لخوب پنا ہے ہماری تیرا لخوب پنا ہے ابھی سنڈے کو میں بتا رہا تھا یہاں کے چرچ میں کہ کلا جو ہوتا ہے وہ مورچہ ہوتا ہے جہاں پر آرمی والے یا جنگ جو لڑتے ہیں وہ وہاں پر سٹے کرتے ہیں پروٹیکٹ ہوتے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو وہ محفوظ سمجھتے ہیں کلے کے اندر ان کو پتا ہوتا ہے یہاں پر کوئی بار نہیں کر پا رہا اور یہاں پر ہم پروٹیکٹ ہیں محفوظ ہیں اور ابھی ہم کیا گا رہے ہیں تیرا لخوب پنا ہے ہماری تیرا لخوب کلا ہے ہمارا جب یسو مسیح کا خون ہمارا کلا ہے وہ ہماری پروٹیکشن ہے تو ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہالیلویا ابلیس ہمارا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم یسو مسیح کے خون میں پروٹیکٹ ہیں ہالیلویا سب بیماریاں دور ہوئی ہیں مٹ گئے روکے سارے کے سارے سب بیماریاں دور ہوئی ہیں مٹ گئے روکے سارے کے سارے اپنا شہدہ کے وارے چلیں گے تیرے لہو کنیمہ ہمارا تیرا لخوب پنا ہے ہماری تیرا لخوب کلا ہے ہمارا تیرا لخوب پنا ہے ہماری تیرا لخوب کلا ہے ہمارا ابھی آپ ایک پرومس کریں گے آپ جہاں پر بھی ہیں آپ اس لائن کو گائیں گے ابھی اسی وقت آپ برکت کو حاصل کریں گے جب یہ آپ میرے پیچھے گائیں گے وہ جو بہلوں کا بچڑوں کا خون تھا دھو سکانہ جہاں کے گنا کو وہ جو بہلوں کا بچڑوں کا خون تھا دھو سکانہ جہاں کے گنا کو ایک کترہ گی تیرے لخوب کا ایک کترہ گی تیرے لخوب کا خون جہاں کے گناہوں پر بھارا تیرا لخوب کلا ہے ہمارا اے باپ تُو برکت دے یوہے باپ تُو برکت دے اے باپ تُو برکت دے یوہے باپ تُو برکت دے جیوان جلے مجھ کو پھلا جیوان جلے مجھ کو پھلا مجھے جیوان جلے مجھ کو پھلا ہے پیار تیرا اے باپ تُو برکت دے یوہے باپ تُو برکت دے اے باپ تُو برکت دے یوہے باپ تُو برکت دے اے باپ تُو برکت دے یوہے باپ تُو برکت دے جیوان جلے مجھ کو پھلا مجھے اور محبت دے اے باپ تُو برکت دے یوہے 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 باپ تُو برکت دے میرے دل کی آنکھیں کھول اے باپ تُو مجھ سے بول میرے دل کی آنکھیں کھول جیوان جل مجھ کو پھلا جیوان جل مجھ کو پھلا اے پیار تیرا ان لو اے باپ تُو برکت دے یوہے باپ تُو برکت دے ہر کام پہ ترچا کے میرے آگے آگے جل ہر کام پہ ترچا کے میرے آگے آگے جل میرا ہاتھ پکڑ لے تُو میرا ہاتھ پکڑ لے تُو میرے ساتھ بھی رہے ہر پل اے باپ تُو برکت دے 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 اے باپ تُو مجھ سے بھو میرے دل کی آنکھیں کو اے باپ تو مجھ سے بول میرے دل کی آنکھیں کو جیون جل مجھ کو بلا جیون جل مجھ کو بلا ہے پیار تیرا انمو اے باپ تو برکت دے روحیں باپ تو برکت دے اپنے لوگوں کی سن کے دعائی دیتا زنجیروں سے تو رہائی اپنے لوگوں کی سن کے دعائی دیتا زنجیروں سے تو رہائی وہ جو جیلوں کو دیتا ہلا وہ جو جیلوں کو دیتا ہلا تو یہ ہووہ مبارک خدا تو یہ ہووہ مبارک خدا جو ہے وعدوں کا سچا سدا جو ہے وعدوں کا سچا سدا تو یہ ہووہ مبارک خدا تو یہ ہووہ مبارک خدا اپنے لوگوں کی سن کے دعائی دیتا زنجیروں سے تو رہائی اپنے لوگوں کی سن کے دعائی دیتا زنجیروں سے تو رہائی وہ جو جیلوں کو دیتا ہلا وہ جو جیلوں کو دیتا ہلا تو یہ ہووہ مبارک خدا تو یہ ہووہ مبارک خدا میرے باپوں کی قیمت چکائیں موت بھی نہ جسے روک پائیں میرے باپوں کی قیمت چکائیں موت بھی نہ جسے روک پائیں کھولا دروازہ پھر دوستہ کھولا دروازہ پھر دوستہ تو یہ ہووہ مبارک خدا تو یہ ہووہ مبارک خدا جو ہے مادوں کا سچا صدا کہہ وہ جو مادوں کا سچا صدا تو یہ ہووہ مبارک خدا تو یہ ہووہ مبارک خدا موسیقی اس حالت میں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ خنا کی حالت میں ہیں اگر آپ خدا سے دوری کی حالت میں اس وقت سن رہے ہیں تو ابھی اسی وقت خداون کے پاس آ جائیں اور اسے کہیں یہ لائن اسے آپ نے اپنے دل کو کھولنا ہے اس سے کہنا ہے کہ خداون میں ترے پاس آگیا ہوں خنا کو مجھ سے دور کر دے میری زندگی سے گناہ جاتا رہے خداون اور آپ اسی وقت ابھی اسی وقت بحال ہو جائیں گے خداون ابھی آپ کو چھولے گا کر گناہ کو تم مجھ سے جدا تو یہ ہووہ مبارک خدا کر گناہ کو تم مجھ سے جدا کر گناہ کو تم مجھ سے جدا تو یہ ہووہ مبارک خدا تو یہ ہووہ مبارک خدا آپ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سب کہیں زرے زرے کو جہاں بخشنے والے کھل جہاں کے گناہ بخشنے والے اکرار کریں زرے زرے کو جہاں بخشنے والے کھل جہاں کے گناہ بخشنے والے کر گناہ کو تم مجھ سے جدا کر گناہ کو تم مجھ سے جدا تو یہ ہووہ مبارک خدا تو یہ ہووہ مبارک خدا یاد ریکھیں جو کوئی خداوند یسوسی کے پاس آ جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے اور جو یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں گناہ میں ہوں اور میں کبھی بھی گناہ سے باہر نہیں آ سکتا اور میں نے چہنم میں ہی جانا ہے یہ کوئی نہ سوچیں یسوسی نے آپ کے گناہوں کے لئے اپنی سلی پر جان دے دی اور وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص کوئی ایسا نہیں ہوا نبی پیغمبر جس نے گناہوں کو معاف کرنے کا دعویٰ کیا ہو فقط خداوند یسوسی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے ہالیلویا اس نے کہا جو کوئی پیاسا ہو اور میرے پاس جو میں پانی دیتا ہوں وہ جو کوئی پیتا ہے وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوتا اس نے کہا جو کوئی پیاسا ہو میرے پاس آئے میں اسے زندگی کا پانی دوں گا کہ وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا بلکہ وہ خود ایک چشمہ بن جائے گا جو دوسروں کی زندگی کے لیے جاری ہو جائے گا ہاللیلویہ کر گناہ کو مجھ سے انجدان کر گناہ کو مجھ سے انجدان اور جب یہ سوسی آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے جب گناہ آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے تو بیماریاں اور تنگ دستیاں آپ کا کچھ نہیں کر سکتی آپ کی زندگی بلکل آپ ازاد ہو جاتے ہیں ہر طرح کی بیماریوں سے کیونکہ بیماریاں اور یہ سب چیزیں ابلیس کی طرف سے ہیں اور ابلیس آپ کا پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب آپ یسو مسیح کے ساتھ ہیں تو آپ اس کا ہاتھ آپ پر ہے وہ آپ کی زندگی میں ہے تو آپ ہر طرح سے ازاد ہیں گناہ سے بھی بیماریوں سے بھی اور موت سے بھی ہالیلویہ کر گناہ کو تو آخری دفعہ کہیں گے کر گناہ کو تو مجھ سے انجدہ تو یہ ہوا مباہر خدا ابھی ہم آخری سوم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے موسیقی 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 کیا کہتے ہیں سلطانے جو سفر کیا کہتے ہیں وہ ہی ہر دل پہ اثر کیا کرتے ہیں آمین ہالیلویا سلطانے جو سفر کیا کرتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں سلطانے جو سفر کیا کرتے ہیں وہ ہی ہر دل پہ اثر کیا کرتے ہیں سلطانے جو سفر کیا کرتے ہیں موسیقی سلطانے جو سفر کیا کرتے ہیں وہ ہی پیدا تھے سفر کیا کرتے ہیں وہ ہی پیدا تھے سفر کیا کرتے ہیں وہ ہی ہر دل پہ اثر کیا کرتے ہیں سلطانے جو سفر کیا کرتے ہیں سلطانے جو سفر کیا کرتے ہیں موسیقی سلطانے جو سفر کیا کرتے ہیں موسیقی 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 کیا کرتے ہیں صلیتہ نے جو سبر کیا کرتے ہیں پاؤں دھوتے ہیں دوسروں کے جو عابد پاؤں دھوتے ہیں دوسروں کے جو عابد پاؤں دھوتے ہیں دوسروں کے جو عابد وہ ہی کاٹوں پہ سبر کیا کرتے ہیں وہ ہی کاٹوں پہ سبر کیا کرتے ہیں وہ ہی ہر دل پہ عزر کیا کرتے ہیں صلیتہ میں جو سبر کیا کرتے ہیں حالیلویہ خداوند آپ سب کو برکتے ہیں آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو برکت کریں اور ہم ایک دعا کریں گے خداوند آسمانی باپ ہم تیرے پاس آتے ہیں تجھے مبارک کہتے ہیں تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تُو زندہ ہے اور تُو یہاں پر موجود ہے خداوند اور تیری حضوری ہم سب کو چھو رہی ہیں خداوند جہاں جہاں کہیں ہم بیٹھے ہیں خداوند اور خداوند ہم چاہتے ہیں خداوند تو ہمیں برکت ہے اور خداوند میں ان سب لوگوں کو تیری یسو نام میں تیری حضوری میں لے کے آتا ہوں خداوند خداوند تو ان سب کو چھو اور انہیں برکت ہے خداوند ہماری فیملیز ہمارے گھرانوں پر سے خداوند ابلیس کا اثر ٹوٹ جائے یسو کے نام میں خداوند اور جن گھرانوں میں ابلیسی خداوند اثر ہے خداوند ابلیس کا اثر ہے جادو کا اثر ہے وہ یسو کے نام سے چلا جائے یسو کے نام سے بلیس کے بندنوں کو ہم توڑتے ہیں سارے جوہیں ٹوٹ جائیں یسو کے نام میں خداون اور بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں تیرے یسو نام میں اور خداون جو کوئی کرونا میں خداون جو کوئی کرونا وارث کے شکار ہے خداون ہم ان پر تیرے پاک ہاتھ کو چاہتے ہیں تیری خدرت کو چاہتے ہیں یسو کے نام میں ہنڈرڈ پرسنٹ ہیلنگ کو جاری کرتے ہیں خداون ان کی زندگیوں پر خداون تو ان کے ساتھ ہو ان سب کو برکت دے خداون بھائی کل فراز اور خداون ان کی ساری ٹیم کو میں تیری حضوری میں لاتا ہوں خداون جو یہ تیرا کام کر رہے ہیں خداون تو انہیں اور برکت دے یہ کام رکے نہ بلکہ خداون بڑھتا جلا جائے خداون اور ہم انہیں برکت کی دعا دیتے ہیں خداون ان سب کے ساتھ ہو اور خداون ان سب کے گھرانوں پر اپنے ہاتھ کو اپنی برکت کو جاری کر خداون اور خداون ہم سب کے ساتھ بھی ہو اور ہمارا پرستش کرنا تیرے جلال کا باعث ہو خدا وقت حالیلویہ یسو وسی ناصر کے نام میں آمین thank you so much آپ سب کو بہت شکریہ God bless you all